اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على روح سیدنا محمد في الارواح وعلى جسده فی الاجساد وعلى قبره فی القبور اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مذبان وقار خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نورِ ہدایت کا سیگمنٹ رحمان کے بندے آج کی ہمارے پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہوگا حضور شیخ فقیح الاسر استاذ الاساتذہ حضرت شیخ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی دینی خدمات ناظرین اکرام اللہ تعالی نے قرآن کریم میں منصب نبوت کی ذمہ داریاں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یعنی قرآن کریم کی تعلیم دینا تذکیہ نفس کروانا اور اس کے ساتھ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا یہ جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں یہ فرائزِ نبوت میں شامل ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذاتِ اکدس خاتم النبیین ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا تو یہ جو تمام ذمہ داریاں ہیں یہ امتِ مسلمہ کے لیے بالعموم اور امت کے اولیاء اور علماءِ کرام کے لیے بالخصوص ہیں اسی پروفیٹک مشن کے میدانِ عمل کے ایک شہ سوار فقیح العاصر حضرت شیخ مفتی محمد عمین صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ہیں آج اس آپ کی فقیح العاصر علیہ رحمہ کی جو دینی خدمات ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سید علی حسین مخاری شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں شاہ صاحب اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں بہت شکریہ میں آپ وقار خالد صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ کے اس پر رام نورِ ہدایت کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں پر مدو کیا اور اتنے اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کا موقع دیا ناظرین اکرام حضور فقیح عاصر علیہ رحمہ آپ کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ چند معلومات جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے کے لیے ایک ڈاکومنٹری ہے آپ وہ بلحظہ فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو شہر فیصلہ بار سے تعلق رکھنے والی عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت نائب محدث آزم پاکستان مبلغ درود و سلام عاشق رسول حضرت شیخ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بدنا شابان المعظم شب برات با مطابق یکم مارچ انیس سو چھبیس بروز پیر خوب بلے شاہ زلہ گجرات میں پیدا ہوئے آپ نے تقریباً بانوے سال عمر پائی ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی پھر پرائمری کرنے کے بعد گویا حدیث پاک کے مطابق فرشتوں کے جھرمت میں تحصیل علم دین کے لیے شرق پر شریف کی سرزمین پر قدم رنجا ہوئے آپ نے اپنی خدادات صلاحیتوں کی بنا پر آٹھ سالہ درسی کتب تین سال میں مکمل کر لی بعد ازاں آپ نے حضرت فاجہ محمد مقبول رسول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ للہ شریف والوں کے دست مبارک پر پیعت کی علوم ظاہریہ کے ساتھ ساتھ علوم باطنیہ کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی خلافت بلہار شریف کوٹلی سے بھی حاصل کی اس کے بعد آپ قدیم دینی درسگاہ جامعہ رزویہ جھنگ بازار میں شعبہ دسر تدریس سے منسلک ہو گئے درسو تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے تسانیب کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور آپ نے ایک سو پینٹیس کے قریب کتب جامعہ مختصر رسالہ جات تحریر کیے جن میں آبِ کسر ضرور پاک پر لکھی جانے والی ایک جامعہ کتاب آبِ کسر ہے جس کی مقبولیت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی ہوئی اور اب تک اس کتاب کی اشاعت کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں مثلاً اردو انگلیش عربی پارسی میں بھی شائع ہو چکی ہیں اس کتاب کے پڑھنے والے لاکھوں نوجوانوں نے بیرہ عربی کی زندگی سے تائب ہو کر دینِ مدین کی طرف رغبت اختیار کی اس طرح آبِ کسر لاکھوں زندگییں سوارنے کا سبب بنی آپ نے احمد الناس کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی ایسی خوبصورت تربیت فرمائی کہ تمام اولاد دینی شعباجات میں ایک آثورٹی کی حیثیت رکھتی ہے جن میں امام المناظرین حضرت علامہ سعید احمد اسعد حضرت علامہ محمد کریم سلطانی قاری محمد مسعود احمد حسان اور ان سب کی اولادیں اپنے جدہ امجد کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں زغد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ بغیر شریع عذر کے آپ نے عشاء اور فجر کی سنتیں کبھی قضا نہیں فرمائیں اپنے تمام مریدین و متوصلین کو دو نصیحتیں بار بار کرتے تھے نماز قائم کرو اور درود شریف کی قصرت کرو بروز حشر چھلانگے لگاتے ہوئے جنت میں جاؤ گے آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب چلنے سے قاصر تھے تو ویل چیر پر تمام فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے فقیح عصر علیہ الرحمہ کی زندگی کے وہ ایام جو انہوں نے شدید علالت میں اسپطال میں گزارے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیفیت مہبیت و استغراف میں تھے کیونکہ نماز عشاء ادا کرنے کے باوجود بار بار فرما رہے تھے کہ نماز عشاء نماز عشاء نماز عشاء نماز عشاء فرمانے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قبر میں وہ شخص جو دنیا میں نمازی تھا وہ پرشتوں کے سوالات کے جواب میں یہی کہے گا کہ میری نماز عصر رہتی ہے پہلے وہ ادا کرلوں پھر تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں صوفیہ اکرام کے اقوال کے مطابق قیفیت استغراف کی انتہا وصل اللہ ہے آپ کو مجدد العصر بھی اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ آپ نے پاکستان کے تیسرے بڑے شہر تیسلاباد کو بالخصوص شہر درود پاک بنا دیا آج بھی اس شہر کی مختلف مساجد میں ہر جمعہ بعد از نماز عصر محقر درود پاک کا تعلق بالواستہ یا بلاواستہ مفتی صاحب قبلہ کی شخصیت سے ضرور ہے حضور پتیع عزق کا ایک اور خاصہ یہ تھا کہ آپ سعداد کا بہت احترام کیا کرتے تھے مفتی صاحب قبلہ سعداد اقرام کا عدب کرنے میں اس حدیث کے بستاق تھے کہ اکرموں اولادی الصالحون للہ والطالحون لی میری اولاد کا اقرام کرو جو صالح ہیں ان کا اللہ کے لیے اور جو صالح نہیں ان کا میرے لیے یہ عظیم نابغہ روزگار شخصیت جس نے لاکھوں دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کیا تین جنوری دو ہزار اٹھارہ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی آپ کی نماز جنازہ چار جنوری کو شہر فیصل آباد کے وسیع و عریض گراؤنڈ دوبی گارٹ میں ادا کی گئی مگر اس عاشق کے استقبال کے لیے آنے والی مخلوق خدا نے اس گراؤنڈ کی وسط کو بھی محدود کر دیا اور آپ کا جنازہ فیصل آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا جس میں لاکھوں عاشقان رسول نے شرکت لی آپ کا مزار قرآنوار محمد پورا شریف میں ہے جہاں آج بھی ہر وقت ظاہرین قطار اندر قطار درود پاک کے نظرانے لیے پیش ہوتے ہیں جی شاہ صاحب ابھی آپ نے بھی یہ ڈاکومنٹری ملاحظہ فرمائی حضور فقیح الاسر شیخ مفتی محمد امین صاحب سرزمین فیصل آباد سے ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کا محتاج نہیں لاکھوں نوجوانوں کو بے رہ روی سے ہٹا کر ان کی تربیت فرمائی اور ان کو دین کی راہ پر گامزن کیا مفتی صاحب کی شخصیت تعلق باللہ اور تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح ہمارے لیے مشاہ لے راہ ہیں جی سب سے پہلے تو وقار خالص صاحب ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کی کیا شرائط ہیں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کا جہاں تک تعلق ہے تو تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ہم جب قرآن مجید کا مطالع کرتے ہیں تو قرآن پاک میں فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی يحببکم اللہ تو اگر ہم حضور فقیح اثر کی زندگی دیکھیں تو حضور فقیح اثر کی زندگی جیسا کہ آپ نے اپنی ڈاکومنٹری میں بھی بتایا کہ حضور فقیح اثر اپنے مریدین و متوسلین کو دو نصیحتیں خاص کر کے فرمایا کرتے تھے جن میں پہلی نصیحت نماز کی پابندی نماز فرائز فرائز کی ادائیگی میں نماز کی پابندی اور آپ نے اپنی زندگی سے اس کی مثال یہ پیش کی کہ آپ نے علالت کے دنوں میں بھی فرض نماز کی ادائیگی اس طرح کی جیسے ایک صحت مند انسان نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے ویل چیر پر مسجد میں تشریف لانے کرتے ہیں تعلق باللہ کی جو شرائط ہیں یہ وہ ہیں کہ فرائز کی ادائیگی جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے فرائز کی ادائیگی سب سے پہلی چیز اور فرائز کی ادائیگی میں بھی اس طرح پابندی جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ کی زندگی سے میں واقف ہوں کیونکہ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے تو سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت بھی آپ اس چیز کا حساب لگایا کرتے تھے کہ میرا سفر کتنے ڈیوریشن کا ہے اور کیا اس میں کوئی میری نماز تو قضا نہیں ہوگی تو یہ تعلق باللہ کی سب سے پہلی جو چیز ہے نماز کی پابندی اور نماز کی ادائیگی اور اس میں مفتی صاحب قبلہ نے اپنی سیرت کو اس طریقے سے ڈھالا کہ آپ نے نماز کی پابندی نہ صرف خود کی بلکہ اپنے ساتھ جتنے بھی متعلق لوگ تھے متوصلین اور مریدین تھے ان کو نماز کی پابندی کا سب سے پہلا درس دیا اور تعلق بالرسالت کی جہاں تک بات ہے تو جب اللہ تعالی نے جو میں نے آئے کریمہ تلاوت کی تعلق بالرسول کا کہ اگر تم قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی تو میری تو میری اتباع کرو پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہے یحببکم اللہ اللہ تعالی تم سے محبت فرمائے گا تو حاضر جہاں تک تعلق بالرسول کی بات ہے تو تعلق باللہ میں مفتی صاحب قبلہ نے نماز کو شامل کر لیا وہ تعلق بالرسول میں جو سب سے بڑی چیز ہے درود پاک اور درود پاک کی تعلیم کہ مفتی صاحب قبلہ کے پاس جو بھی شخص آتا جو بھی پریشانی لے کے آتا کوئی شخص آیا ہے حضور میرے گھر میں رزق نہیں ہے آپ فرماتے درود پاک پڑو درود پاک ان کی زندگی کے کا مطالعہ کریں تو یہاں جو لوگ ان سے مل چکے ہیں جن لوگوں نے ان کا زمانہ پایا ابھی کافی ساری دنیا ایسی موجود ہے جنہوں نے حضور شیخ الاسلام حضور فقیح الاسر علیہ الرحمہ کا زمانہ دیکھا کہ ایک بات وہ اپنی ہر مجلس میں یہ کرتے تھے کہ نماز کی تاقید کے ساتھ درود پاک کا بہت زیادہ شغف تھا ان کی زندگی کا ایسا لازمی حصہ تھا کہ ہر ملنے والے کو ہر درس میں ہر جگہ پر وہ اپنا یہ درود اسلام کا ذکر وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے تعلق بررسالت آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی یقیناً کہ حضور نے فرمایا کہ تل کو قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا تو تعلق بررسول جو سب سے خاص تعلق بررسول ہے اس کے لیے حضور فقیح اثر نے محنت کی اور لوگوں کو درود پاک کی تلقین کی اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی اپنی کسی بھی حاجت کو لے کر آتا تو آپ اس کا ایک ہی واحد حل یہ فرماتے کہ نماز قائم کرو اور درود پاک پڑھو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کتاب ہے جس نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا وہ اس وجہ سے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں وہ کتاب مقبول ہوئی اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ابھی تک وہ آبِ کوسر کتاب لاکھوں نہیں اگر میں کہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں شائع ہو چکی اور مختلف زبانوں میں تو یہ غلط تو نہیں ہوگا جی بلکل غلط نہیں ہے جیسا کہ میرے نالج کے مطابق جو آبِ کوسر ہے اس کا اگر آپ اس کی اشاعت مکمل دیکھے تو شاید کروڑوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور جو مفتی صاحب قبلہ کی اس کابش کو میں اس طرح دیکھتا ہوں حضور فقیح اثر کی اس کابش کو کہ جس وقت میں مولانا سردار عمد صاحب رحمت اللہ تعالی محدث عظم پاکستان آپ نے فیصلہ باد میں قبلیق شروع کی تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فیصلہ باد اور گرد و نوا میں جو خارجیت تھی اس کا کیا عالم تھا تو حضور محدث عظم نے اس کا آغاز کیا اور اس کی تکمیل حضور فقیح سبحان اللہ مشن جو ان کو سومپا گیا تھا حضور محدث عظم اسی لئے آپ کو نائب محدث عظم پاکستان رحمت اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے مشن کو پایا تکمیل تکمیل تک پہنچایا اور اگر آپ کے پچھلے سوال کے تسلسل کو اس کے ساتھ جوڑا جائے تو تعلق بررسول میں درود پاک کو ایڈ کر کے حضور فقیح اثر نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ جو دل کی تاریں ٹوٹی ہوئی تھی اور جب حضور فقیح اثر نے اس کی تعلیم شروع کی درود پاک کی تو اس وقت یہ تھا کہ حضور محدث آزم آپ کا وصال ہو چکا تھا اور لوگ اہل سنت کے عقیدے میں ترویج ہو چکی تھی لوگ اہل سنت کے عقیدے کی طرف آ چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ایک خلا موجود تھا کہ درود پاک کی پریکٹس درود پاک کو لوگ عبادت تو سمجھتے بھی کہا جاتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ باد میں شہر فیصلہ باد میں بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان میں خصوصا جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد درود پاک کی محافل کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے اور یہ فقیح الاسر حضرت شیخ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا لگایا ہوا وہ پودہ جو الحمدللہ اس وقت ایک چمنستان ایک گلستان کی حیثیت اختیار کر چکا ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور تعلق بالرسالت کے ہی اگر سوال کو دیکھا جائے تو حضور فقیح اثر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سیرت پاک کے وہ گوشے جو جن پر آج ہمیں پریکٹس کرتے ہوئے بڑی مشکل پیش آتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ناممکن ہے آپ کی زندگی کی کرامت سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے حضور کی سیرت کے ان گوشوں کو پھر سے اجاگر کر دکھا دیا جس کی ایک مثال چھوٹی سی میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو اسلامی نظام پردہ ہے پردے کا جو نظام ہے خاندان میں اس کی پریکٹس اس طریقے سے ممکن نہیں ہے جس طریقے سے اسلام نے بتائی ہے جیسے کہ ایک بھائی ہے ایک فیملی میں اور دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں تو یعنی کمبائن فیملی سسٹم میں دو بھائی اگر اکٹھے رہتے ہیں تو اب دیور کا بھابی سے پردہ ہے شریف پردہ ہے لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے حضور فقیح اثر کی زندگی کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے آپ نے اپنی اولاد میں اس نظام پردہ کو جاری فرمایا اور آپ کے یہ علم میں ہوگا اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کے لئے ایک نئی بات ہوگی کہ حضور فقیح اثر یہ بڑی توجہ طلب چیز ہے جو ان کی زندگی کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں حضور محمد کریم سلطانی صاحب اگر آپ مثال کے طور پہ ان دونوں کی جو ازواج ہیں دوسرے جو بھائی ہیں دیور اور بھابی وہ آپس میں پردہ کرتے ہیں ایک گھر میں رہ کے کمبائن سسٹم میں رہ کے اس وقت مفتی صاحب نے اس نظام کو رائج فرمایا کہ یہ آپس میں یعنی دیکھنا ہے وہ ممکن ہی نہیں یہ مفتی صاحب نے شریعت کی پردی نہ صرف خود کی بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی جو ان کی ایسی خوبصورت تربیت فرمائی کہ اکٹھے رہتے ہوئے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھابی نے دیور کو دیکھا ہو یا دیور نے بھابی کو دیکھا ہو لیکن یہ اس میں ہمارے لئے بھی ایک ایسا درس ہے کہ آج کمبائن فیملی سسٹم میں ہم یہ چیز شاید بھول چکے ہیں کہ جو دیور اور بھابی کا جو رشتہ ہے اس میں ایک شریعت نے ایک پردہ رکھا ہے وہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے آج صحاب فقیح اصر علی رحمہ آپ کی زندگی کا ایک جو بہت روشن پہلو ہے وہ صدات کرام کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اس کے حوالے سے کوئی آپ ملے تھے آپ نے تو ماشاءاللہ ان کا زمانہ دیکھا بھی ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا تو یہ چیز بڑی عام ہے کہ صدات کرام کا انتہائی زیادہ عدو احترام کیا کرتے تھے جی بلکل آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں اور اس حوالے سے چند ایک اپنے مشاہدات جو میری زندگی میں میں نے قبلہ مفتی صاحب کے دیکھے ایک تو میرے چچا جب پڑھا کرتے تھے جامعہ امینیہ رزویہ میں اس وقت کے کچھ واقعات ہیں اور اس سے ہی آپ اس چیز کا امدازہ لگا لیجئے کہ فقیح احسر سادات اکرام کا کتنا آدب کیا کرتے تھے یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور تقریبا جو دینی حلقے کے لوگ ہیں حضور فقیح احسر کے جتنے مدرسے میں صفائی کر دی وہ جو ڈیوٹی لگتی ہے آج یہ کرے تو حضور فقیح احسر اس قدر نراز ہوئے ویسے آپ بڑی حلیم طبیعت کی اور بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے ہر آنے والے کے ساتھ لیکن جب یہ پتا چلا کہ سید زادہ نے صفائی کی ہے تو آپ نے تمام انتظامیاں کو اکٹھا فرمایا اور اکٹھا فرما کر یہ فرمایا کہ اگر کسی سید زادے سے صفائی کروانی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے آکے صفائی کا حکم دو اور میں صفائی کروں گا یعنی صدات اکرام کا اس حد تک مشہل لادب کرتے اور ان کی زندگی کا جیسے کچھ ظاہری نیکیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے کچھ نیکی آپ ایسی بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ سے نیکی کرو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو حضور فقیح اثر نے میں اس بات کو جانتا ہوں اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سادات کرام کی بچیوں کی جب بھی شادییں ہوا کرتی تھی تو حضور فقیح اثر بغیر بتائے ان کے گھر میں انداد پہنچایا کرتے تھے اور اس بات میں شاید ایک سے بڑھ کے ان کا کوئی رازدار نہیں تھا جس کے ہاتھ کو یہ چیز بجوایا کرتے یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھی کہ ان کی آل سے جو محبت کیا کرتے تھے اور ناظرین اکرام جب فقیح العصر علیہ رحمہ سے کوئی سید زادہ ملنے کے لئے آتا تو آپ عدبن کھڑے ہو جائے کرتے تھے اگر بیٹھے ہوتے بیٹھتے تو آپ اس کو سرانے والی سائیڈ پہ بیٹھاتے اور خود دوسری سائیڈ پہ بیٹھ جائے کرتے تھے سادات کرام کا عدب نہ صرف خود کیا کرتے تھے بلکہ اپنی اولاد کی بھی ایسی خوبصورت تربیت فرمائی کہ ان کی اولاد بھی انہی کی تعلیمات پر گامزن ہے اور ویسے ہی دین کی خدمت میں مشغول ہیں یہ بھی شاہ صاحب ایک بڑا کرامت ہے میں سمجھوں گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جو بہت بڑی شخصیات ہوتی ہیں لیکن خود تو بڑا ان کا دین کی حوالے سے کام ہوتا ہے لیکن اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ کمی رہ جاتی ہے لیکن اگر ان کو دیکھیں تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کی ایک صاحب زیاد ہے اگر آپ کے پلیٹ فارم پر یہ بات کنٹروورشن نہ ہو جائے تو میں اس بات کو ایسے کہنا ضروری سمجھوں گا کہ ہم نے بہت سارے پیران ازام بھی دیکھے ہیں جو خود تو بہت بہت بڑی گدیوں پر بیٹھتے ہیں معذرت کے ساتھ لیکن ان کی جو اولادیں ہیں وہ اس چیز سے خارج ہیں اور وہ اس پر گامزن نہیں اس طرح مشن کو آگے لے کر نہیں چل رہی تو یہ جیسے قرآن کا حکم ہے حضور علیہ السلام کو جب تبلیغ کا حکم دیا گیا تو پہلے کہا گیا کہ آپ اپنے مفتی صاحب قبلہ نے اپنی زندگی میں یہ ان کی واقعی بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو اس طریقے سے تیار کیا جیسے آپ نے اپنی ڈاکومنٹری میں بتایا کہ آپ کے تمام صاحبزادے دین کی خدمت میں آگے ان کی اولاد ہیں اولاد کی بھی اولاد جو ہے وہ اسی اپنی جدی امجد کے مشن کو لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں ماشاء اللہ تو یہ مفتی صاحب قبلہ نے اپنی زندگی میں یہ کرامت کر کے دکھائی تو آپ امام المناظرین حضرت علامہ سعید احمد حسد کو دیکھ لیں ایک آثورٹی ہے دینی حلقوں میں آپ حضرت مولانا کریم سلطانی صاحب کو دیکھ لیں قاری محمد مسعود حسان صاحب کو دیکھ لیں اور آپ کی تمام اولاد اور یہ بہت خال خال نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت اور کرم نوازی ہے اس خانوادہ پر اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں اور یہ والدین کا بہت عدب کرنے کا حکم دیتے تھے اور خود بھی کیا کرتے تھے جی جی آپ نے اپنی کتاب عمر رختہ میں غالباً وہ حاج کا قصہ ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت کے حاج بڑے کٹھن تھے آج تو بحری جہاز پر کئی ہفتوں کا سفر کیا اور سفر کر کے پھر وہاں پر جیسے حاج کیا آپ نے اپنی والدہ آج بھی دیکھیں حاج کی اپنی مشکت ہے حاج کی اپنی ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں اتنی سہولیت کے باوجود اتنا مشکل ہے تو آپ اگر ستر کی دہائی میں یا اسی کی دہائی میں دیکھیں جی ہاں بلکل ستر اسی کی دہائی میں آپ جانتے ہیں کہ بحری جہاز کے سفر تھے ہفتوں مہینوں جانے میں لگ جاتے تھے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حاج کی اپنی مشکت جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو اس کے حاج کے اپنے ارکان منہ مزدلفہ اور جب آپ مزدلفہ سے منہ سے واپس لوٹتے ہیں تو پھر تواف زیارہ یہ تمام تھکا دینے والے مراحل ہیں جب حضور فقیح اصر نے اپنی والدہ کی علالت کے باوجود کبھی کندوں پر اٹھا کر کبھی سہارہ دے کر ان کو یہ حاج کی مشکت کروائیں تو جب واپس پلٹے اور بحری جہاز کا سفر واپس پر ختم ہوا تو یا بیٹا اللہ تجھے غوثوں قطبوں اور عبدالوں میں سے سبحان اللہ اور یہ دعا ان کی دیکھیں دنیا نے دیکھا کہ یہ دعا جو ہے ان کی والدہ کی جو دعا ان کی حق میں قبول ہوئی اور وہ یقیناً اگر ہم کہیں کہ وہ اپنے زمانہ کے غوث تھے تو یہ لت نہ ہوگا یقیناً کوئی اس میں شک کی بات نہیں اور جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ مفتی صاحب قبلہ کا جو جنازہ تھا وہ اس بات کا گرنٹی تھی کہ اتنی دنیا اس میں شریک ہوئی تھی فیصلہ بات کی تاریخ کا یقیناً سب سے بڑا جنازہ تھا آج بھی ویڈیو دیکھی جو سرکل روڈ بھی بھرا ہوا تھا لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے کوئی شک نہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کتار اندر کتار فرشتے ہوتے جی جی بلکل ایسے ہی ہے اور جنازوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جن میں جو جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ میت کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی اور یقینا میرا یہ عقیدہ ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ حضور فقیح عصر جو جنازہ تھا اس میں جتنے بھی آئے بخشش لے کر ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا اور یہی وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غام ہے نہ ان کو یہاں پر کسی چیز کی پریشانی ہے نہ ان کو آخرت میں ہوگی نہ قبر میں اور اس چیز کی مثال ہمارے سامنے فقیح العاصر حضرت شیخ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ لے ہیں کیوں ان کی زندگی تھی تو کیا کمال زندگی تھی اللہ کی رضا اور اللہ کی حبیب علیہ السلام کی رضا کے لئے اور جب آپ کا آخری وقت آیا جب آپ کا وصال شریف ہوا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اس وقت کیا کیفیت تھی اور یہ والدین ان کے عدب کا بار بار ذکر کیا کرتے تھے اور اپنے مریدین متوسیلین کو بھی اس کا درست دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فقیل اثر علیہ رحمہ آپ کی تعلیمات کو سمجھ نے اور پھر ان کے نقشے قدم پر چل کر آقا علیہ صلی اللہ کا کا قرب نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہماری بخشش کا یہ سبب بنائے انشاءاللہ عزیز ابھی آپ دیکھیں گے حضور فقیل آسر آپ کی دینی خدمات کے پیش نظر آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے منقبت ابھی پیش کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ عزیز اجازت چاہیں گے انشاءاللہ عزیز نیکس جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ رحمان کے بندے ان میں اللہ تعالی کے کسی اور دوست کا کسی اور ولی کا ذکر خیر ہوگا تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ یہ ہے مفتی امی کا احسان پڑے ہی ہے درود ہر زبان سنت پہ چلو ہر دم سبر جائیں گے دون جہان اور گیت آقا کے گات رہے عدب ان کا سکھاتے رہے اپنوں نے تو مانا ہے گیروں کا بھی یہ اینا یہ ہے مفتی امی کا احسان پڑ لگی گے درود ہر زبان اپنے بیٹوں کی دیکھو تو کیسی پیاری تربیت کی کوئی کوئی حافظ کاری ہے کوئی شیخ ال پر آن یہ ہے مفتی امی کا احسان پڑ ہی ہے درود ہر زبان مفتی درود پاک سے پیار کرو یہ وظیفہ بار بار کرو پھر تم جاؤگ جنت پیارے آقا ہے فرما یہ ہے مفتی امی کا احسان پڑ گئے درود ہر زبان یہ ہے مفتی امی کا احسان پڑ گئے درود ہر زبان ہر مفتی مفتی محبتی جمع خیلی 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 موسیقی